آپ لوگ اس کانفیڈنس کا بیزار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں تیرہ تیرہ درخواستیں آ رہی ہیں کہ ایک ہلکے سے رانسانواللہ صاحب نے دعویٰ کیا مگر نواز شریف صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کی چوشتہ حسین صاحب سے کی اور آج جو خبر آئی ہے وہ جہاگیر ترین صاحب سے ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ اگر اتنی لوگ بیتاب ہیں نونلی کا ٹکٹ لینے کے لیے تو اتنی ساری سیٹ ایجسمنٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھئے اس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف موقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ جہاں پر ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم واضح اکثریت کے ساتھ ایک مستحقم حکومت بنائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ آپ ایک وسیع البنیاد تائید آنے والی حکومت کی پوشت پر جمع کریں تاکہ وہ اصلاحاتی ایجنڈا جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت براڈ بیسٹ کنسنسس اور پولیٹیکل سپورٹ موجود ہو لہٰذا وہ تمام جماعتیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور اور اس ملک کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے ہمارے ایجنڈے کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ ان تمام قوتوں کی طاقت کو مجمع کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ محصر مینڈیٹ حاصل کر سکیں آپ کو مینڈیٹ کیسے ملے گا اگر آپ سی جسپیٹ کرتے ہیں لودرا میں دو میں سے ایک سیٹ پر اگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کر لیتے ہیں سیالکورٹ میں سے کیا دو میں سے ایک سیٹ پر فردوح ساشی کے وان صاحب صاحبہ کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے فیصل آباد میں کیا آبیش شریلی کی سیٹ پر فروح خبیب کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے لاہور میں کیا علیم خان صاحب کے لیے پیچھے رہے ہیں کیا کریں گے دیکھیں اسی لیے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک اصولی اتفاق کیا گیا ہے لیکن یہ پھر مذاکرات کے اندر کمیٹیز کے اندر دیکھا جائے گا جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم کامپرومائز نہیں کر سکتے وہاں پہ قطن ہم سیٹ اجسمنٹ نہیں کر سکتے لیکن جہاں پہ کہیں کسی دوسرے ایسے سیاسی قوت کے پاس کینڈیڈیٹ ہے کہ جو ایک موثر انتخابی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور وہاں پہ نسبتا ہمارے پاس کمزور کینڈیڈیٹ ہوگا یہی ایک اصول ہوتا ہے سیٹ اجسمنٹ کا کہ جس کے پاس بہتر امیدوار ہوتا ہے جس سے آپ انتخابی کامیابی حاصل کر سکے آپ اسے پٹ اپ کرتے ہیں بگر جو اس وقت آئی پی پی کا حال ہے اس کے باوجود آپ ان سے سیٹ اجسمنٹ کے لئے جاتے ہیں تو اپنی مردی سے جا رہے ہیں جب آپ اتنے کارفیڈنٹ بھی ہے کہ آپ جیتنے جا رہے ہیں یہ کسی کے دباؤ میں جا رہے ہیں نہیں کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وسیع البنیات تائید حاصل کریں اور جتنا ایک موثر اور مضبوط مینڈٹ حاصل کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے مستقبل کے ترقی کے سفر کے لئے معاشی اصلاحات کے سفر کے لئے بہتر ہوگا اور اس کے لئے ہمارے پاس تائید اور مینڈٹ ہوگا